بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوای کے حوالے سے ہے دو لیکچرز پر مشتمل ہوگا بیگم اختر ریاض الدین کا سفرنامہ میں اگر آپ کو دکھا پاؤں یہ ہیں جی بیگم اختر ریاض الدین جن کا آپ نے سفرنامہ دیکھنا ہے اور یہ وہ کتاب ہے ماخص کتاب جس کو سورس بک کہتے ہیں دھنک پر قدم سفرنامہ کی یہ کتاب ایوارڈی آفتہ کتاب ہے آدم جی ایوارڈے چکی ہے اس میں سے ایک سفرنامہ ہم دو لیکچرز پر مکمل کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تارف مصنفہ کا تارف یہ ذہن میں رکھئے گا بچوں کو عام طور پر عادت ہوتی ہے لفظ مصنف لکھنے کی لیکن یہاں آپ کو لفظ مصنفہ لکھنا ہے بیگم اختر ریاض الدین انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہوئی حیات ہے لمبی زندگی پائی ہے انہوں نے اللہ لمبی زندگی دے ان کو خاتون سفرنامہ نگاہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا مرد عورت کی نفسیات میں بہت فرق ہوا کرتا ہے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ہی چیز کو مردوں کا دیکھنے کا انداز اور ہوگا خواتین کا انداز اکثر مختلف ہوتا ہے اس بات کو سامنے رکھئے گا ان کے شہر فارن آفیس سے وابستہ ہے بیروکریٹ تھے بڑے آفیسر تھے ان کو دنیا کے مختلف ملکوں میں جانا پڑتا تھا یہی ایک وجہ بنی یا جواز بہانہ بنا بیگم اختر ریاض الدین کے سفر کا بھی کہ جا شہر جاتے تھے اگر کئی کئی ماہ کے لیے جاتے تھے ظاہر ان کو ساتھ جانا پڑتا تھا اس طرح سے اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ بہت سے سفر ان کے مجبوری کے ہیں یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک مجبوری کا سفر اور ایک سیاہ کے سفر میں فرق ہوا کرتا ہے اگرچہ سفر مجبوری کے ہیں لیکن بیگم اختر ریاض الدین قدرتی سیاہ بھی ہیں سو ایک اچھے سفر نامے میں جو صفات ہونی چاہیے ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہیں ابھی آپ شیرز کی آدم جی ایوائیڈی آفتہ کتاب ہے ان کی سفر ناموں کی نسوانی رنگ اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے یہ تو بیگم اختر ریاض الدین کا تعرف تھا آگے بڑھتے ہیں سبق کے تعرف کی طرف امریکہ آپ جانتے ہیں کہ ملک نہیں ہے مختلف ریاستیں ہیں جن کا نام ہے یو ایس ای یونائٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ ریاست متحدہ ہائی امریکہ تو ان ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے ہوای یہ امریکہ کی ایک ریاست کا سفر نامہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے امریکی طرز حیات یعنی لائف سٹائل ظاہر ہے مغربی معاشرہ ہے پیسے والے لوگ ہیں حکمران قوم ہیں ان کا طرز حیات ہم سے ایک سر مختلف ہے پھر وہ بات کرتی ہیں امریکہ کے معاشی اور معاشرتی نظام کی معاشی یعنی فائنانشل سسٹم معاشرتی ان کے رین سین کا طریقہ انداز ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے ہوائی میں تعلیمی تنفع کی آپ بات کرتی ہیں دو یونسٹیز ہیں ایک خواہی نسٹی ہے ایک اس پر سینٹر ہے دونوں نسٹیز ہیں لیکن دونوں کا انداز دونوں کے طریقے اکار قدرے مختلف ہے خاک چاننے کا شوق گھومنے پھرنے کا شوق بہت مبارک شوق ہے جی ہونا چاہیے آپ کے سامنے اوپر پہ شانی پر لکھا سفر وسیلہ زفر سفر کامیابی کی کنجی ہے وہ افراد وہ قوم کامیاب رہیں جنہوں نے سفر کو ازمایا جنہوں نے سفر کیے بلکہ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لئے بات یوں کروں کہ اسلام کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ یہی تھی کہ عرب کے لوگ بنیادی طور پر تاجر پیش آتے سفر کیا کرتے تھے لہذا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو دنیا کے ملکوں میں تو پہلے بھی جایا کرتے تھے اب پہلے مال تجارت بیشتے تھے اور بعد میں دین کی تبلیغ کرتے تھے یوں اسلام بہت تیزی سے پھیلا خان کی معاملات کا بیان ہے جی ایک خاتون ہے انہوں نے ایک مقصود انداز سے دیکھنا ہے ہوائی کی خوبصورت منظر نگاری کی گئی ہے سن فیدب دیکھ لیجئے سفر نامہ ہے ماخیس ہے دھنک پر کردم جو میں نے آپ کو کتاب دیکھائی ایوارڈی آفتر کتاب ہے آگے بڑھتے ہیں اس تعرف کے بعد آپ جانتے ہیں ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ میں نے سبق کے اہم نکات لکھے جو دراصل خلاصے کے نکات ہیں ان کو آپ مناسب تفصیل سے لکھیں تو یہ خلاصہ بن جاتا ہے مقصود لکھے سے آپ کا سبق بن جاتا ہے آگے انہی کی تشریح ہے جو تشریح کے حوالے سے ہیں گرین لائنیں یہ چار صفات پر مشتمل سبق ہے تو ہر صفحے کو الگ لگ کیا گیا آپ کی سہولت کے لیے سب سے پہلی بات جو اس سفر نامے میں کی گئی ہے وہ ہے طویل سفر کا آغاز شروع سے ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں مسلط سے مطلب یہ ہے کہ کہیں شوک ہے تو کہیں مجبوری بھی ہے کچھ سفر کیے اور کچھ سفر ان کو کرنے پڑے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس طویل سفر کی مختلف منازل بیان کرنی ہے جو ڈیٹیل سے ہم نے دیکھنی ہے پھر اگلی بات سفر کا خوف ہوائی جہاز کا سفر ہو وہ پاؤں تو نیچے لگ نہیں سکتے خدا رہ خاص تاجہاز گرے تو بچاؤں کے امکانات کم ہوتے ہیں پھر خاص طور پر اکر سمندری سفر ہو جہاں انسان تو کیا کوئی پرند درین چیند بنظر نہ آئے تو پڑی نفسیاتی سی بات ہے خوف انسان پر غالب رہتا ہے جس کا ذکر کرتی ہیں خاص طور پر ذکر کرتی ہیں کلکتے کا حضرت غالب کے حوالے سے کلکتہ گئی ہیں بڑی تنگ ہوئی ہیں اور کہتی ہیں غالب کو کلکتہ کیوں پسند تھا یہ آگے ہم بات کریں گے یہ لائن کھیسٹنے کا مطلب پہلے سفر پر یہ تین نقاط تھیں دوسرے سفر پڑھیں تو بتایا گیا جزیرہ ہوائی کی ایک دیرینہ رسم ہے ہوائی ایک ایسا جزیرہ جہاں پھول بہت زیادہ ہوتے دنیا کا ہر طرح کا پھول ہوائی میں موجود ہوتا ہے تو وہاں کی رسم ہے کہ ہر آنے والوں کو پھولوں کے سین گجرے پیش کی جاتے ہیں مگر بیگم ریاض الدین یہ سعادت نہ پاسکی ہم تفصیل سے دیکھیں گے اوقات میں فرق ہے اوقات سے مطلب وقت میں فرق یہاں جاپان اور امریکہ کے وقت میں چوبیس گھنڈے کا فرق ہے یعنی یہاں اور تاریخ ہوگی اور تاریخ ہوگی یہاں اس سے متعلق یہ بات ہے کہ بیگم نے تار بھیجا شوہر کو آنے کا شوہر اور تاریخ سمجھے اور بیگم اور تاریخ سمجھیں تاریخ میں مغالتہ آ گیا وہ کہہ کہ کسی نے وہ اپنے محبوب کو خط لکھا نا تو اوپر لکھا انی سے من اور پڑھنے والے نے پڑھ لیا انہیں اس من تو بڑی غلط فہمی سی ہوگی دونوں کے درمیان کچھ ایسی غلط فہمی آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں گھر دیکھنے کا شوک خاتون ہے نا تجسس تو ایک زندگی کا ایسا ہوتا ہے ہوائی پہنچئے ان کو شوک ہے میں گھر دیکھوں شوہر نے کیسا گھر بنایا اور شوہر کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے بجا بھی صاف ظاہر ہے یہ گھر کی صفائی شترائی خواتین کا کام ہوتا ہے مردوں کا کام نہیں ہوتا گھر میں گند کڑا کرکٹ ہے تو وہ چاہ رہی ہیں کہ ابھی یہ نہ دیکھیں یہ خاتون کو اگلے دن پتا چلا شوہر کی تاس تساہل پسندی صدی بات ہے جی بندوں کو باہر کے کام ہوتے ہیں گھر کے کاموں میں وہ اس طرح سے ترچسپی نہیں لیتے جس طرح سے ان کو لینی چاہیے یہ بات ہوئی ہے دوسرے صفحے پر سفرنامی کے تیسرے صفحے کی طرف آئیں تو اس میں جزیرہ اواہو کا اولین معاینہ یعنی بیگم اختر ریاض الدین ہوائی پہنچ چکی ہیں گھر داری سے نکل کے جو پہلا سفر گھر سے باہر کرتی ہیں جزیرہ اواہو کا ہے خوبصورت جیزرہ ہے خوبصورت پانی ہے اور اس کی خوبصورت منظر کشی کرتی ہیں اس کے بعد ہنو ماہ بے ساحل یعنی کی انفرادیت بیان کرتی ہیں گھرا ہوا ہے چاروں طرف خوبصورت دلکش پہاڑ ہیں اس کی بات کرتی ہیں پھر سپر مارکٹ کا خاص طور پر بیان کرتی ہیں اب دیکھئے لاہور میں پاکستان میں جگہ لگا سپر مارکٹس ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا جب یہ سفرنامہ لکھا گیا اس وقت پاکستان میں سپر مارکٹس نہیں تھی تو وہ ایک طرح سے آپ کو بڑی دلچسپ نئی معلومات دے رہی ہیں سپر مارکٹس کے حوالے سے خریداری کی گھر کی چیزوں کی خریداری عام طور پر خواتین کی دلچسپ بھی ہوتی ہے مرد ان چیزوں میں دلچسپ بھی نہیں لیتے لیکن وہ بڑی حیران رہتی ہے جب دیکھتی ہے کہ ان کی دموجودگی میں ان کے شہر نے گھر کو بہت سی چیزوں سے بھر رکھا ہے پرانی سیکنڈ اینڈ چیزیں تو بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ شہر کو اتنا خیال کان سے آیا بعد میں پتا چلا کہ جذبہ خیرات وہاں دو انویسٹیز ہیں ہوای کی انویسٹی ہے اور ایس فیس سینٹر ہے ہوای کی انویسٹیز تو ہماری طرح ہی ہے بقیدہ سلیبس ہے کتابیں ہیں کورس ہیں امتحان ہے ایک عام طریقہ کارجیس طرح سے ہوا کرتا ہے ایس فیس سینٹر بہت ہی مختلف سا ہے دراصل ریسرچ سینٹر ہے اس میں بہت مزے کی بات یہ ہے سکولرشی بہت زیادہ ہے وہ لکھتی ہیں ایک فرد تو کیا پورا خاندان ٹھاٹ سے زندگی گزار سکتا ہے آٹھ ماہ دس ماہ کورس کی مدت ہوتی ہے لیکن زیادہ زلد اس بات جو آپ سٹوڈنٹس آپ کے موہ میں بھی پانی آئے گئے بات سن کر وہاں سلسلہ یہ ہے آپ ایک سال رہیے مزے کیجئے کوئی امتحان نہیں کوئی سلیبس نہیں کوئی کورس نہیں کوئی کتاب نہیں اور ڈگری آپ کو مل جائے سال کے بعد تو کتنے مزے کی یہ ایک ادارہ ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہے آخیر میں جاپانی باغ کی خوبصورتی بیان کرتی ہیں وہاں کہتی ہیں جاپانی باغ ہے بہت ایمان شکل ہے بہت خوبصورت ہے اور آخیر میں بات کرتی ہیں معاشرتی تنبو کی کہ وہاں کیوں کہ ادارے ہیں انیویسٹریز ہیں تو ایک ہی کلاس میں مختلف لوگ بیٹھے ہیں جن کا تعلق مختلف موالک سے ہے تو ایک چھوٹا سا کلاس روم دراصل ایک برے صغیر کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو عزیز طلبات طلبات پر نقاط تھے جو آپ خلاصے میں مندو معامل ہوں گے جن کی مدد سے آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں میں ہر لیکچر میں بات کرتا ہوں بڑی نادانی اور بےوقوفی کی بات ہوتی ہے خلاصے کو رٹا ماننا ان نقاط کو سمجھئے اپنے الفاظ میں لکھئے ایک اچھا خوبصورت خلاصہ تیار ہو جائے گا اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف پیراگراف کی تشریح ہم انہی نقاط کی تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں تو پیراگراف کی تشریح بن جاتی ہے تو سب سے پہلے پونٹ دیکھئے طویل سفر کا آغاز اب یہ آپ سے بات کی کہ سفر کی توالت بندے کو تھکا بھی دیتی ہے اختارت کا بھی شکار کر دیتی ہے اور خاص طور پر ہوائی سفر یہ بہت لمبا سفر ہے یہاں سے جب آپ وہ کراچی سے چلتی ہیں میں نے اینٹ پہ لکھا کراچی سے کلکٹا پہنچتی ہیں وہاں سے ہانکام وہاں سے جاپان کے شہر ٹوکیو وہاں سے امریکہ کے ریاست ہوائی تو یہ خاصت طویل سفر بن جاتا ہے اور ابھی آپ سے ارس کی اس طویل سفر میں اوپر آسمان ہے خدا ہے نیچے پانی ہے کوئی انسان چرن پرند ہے نہیں جس سے بہرحال ایک خوف بھی ہوتا ہے وہ بات کرتی ہے کمپنی کا چناؤ بی اور اے سی بریٹش ائر لائن کا چناؤ کرتی ہیں اگرچہ یہ جہاز ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے کم از کم چھوڑیس گھنٹے لیٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسی جہاز میں جاتے ہیں کہ ان کی نشیستیں آرام دیں آپ کو اتفاق ہوا ہوگا یکی نا جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں اتنی جگہ تو ہو نہ کہ آپ آؤ پھلا کے بیٹھ سکیں لیکن عام طور پہ ہمارے خاص طور پہ پھی ہے کہ جہازوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا آپ جہاز میں کدھر بیٹھیں تو آپ کو یوں نہیں لگتا آپ ہوا اس جہاز میں سفر کر رہے ہیں جس طرح کوئی منتھار بس یا لوکل وین میں سفر کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے مول ہوتا ہے ہمارے جہازوں میں لہٰذا وہ اس ائر لائن سے سفر کرتی ہیں کہ اس کی نشیستیں بہت زیادہ آرام دیں ہیں عملہ تمیزدار ہے اچھی سرویس وہاں دستیاب ہوتی ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ سفر کا خوف ابھی آپ سے اس کی ہوائی سفر بے مزہ اور خوفناک ہوتا ہے طویل سفر ہے ایک نفس ویسے تو اللہ معاف کرے ایسا نہ ہوں لیکن حادثہ سڑکوں پر ہوتے ہیں لوگ تو اس میں بھی جان بھک ہو جاتے ہیں لیکن ایک امید ہوتی ہے بچنے کی لیکن جو ہوا میں مولک ہے اس کا بچنے کام کان کم ہوتا ہے اور نیچے سمندر ہو تو پھر تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کئی کئی ہفتے جہاز ملتا ہی نہیں ہے سو پانز زندگی موت کا سوال نہیں ہوتا جہاز کے ملنے کا سوال ہوتا ہے یہ خوف بھی ہے پھر خاص طور پر جس راستے وہ سفر کر رہی ہیں وہ اکثر راستے میں طوفان بھی آ جاتا ہے جہاز لرز نہیں لگتا ہے جس طرح آپ سوڈنٹس رات کو موبائل وائبریشن پر لگا لیتے ہیں نا تھرک رہا ہوتا ہے کسی دوسرے کو پتا نہ لگے صرف آپ کو پتا چلے کچھ ایسی کیفیت جہاز کی ہوتی ہے جب طوفان آ جاتا ہے تو اس میں خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر بات ہے جی کلکتہ کی مصنفہ کلکتہ میں پیدا ہوئی ہیں اگرچہ بہت شیرخار وہاں سے آ گئیں مگر ایک انس ہوتا ہے جائے پیدائش سے جی چاہ کلکتہ دیکھوں اور وہاں بہت برا حال تھا کسٹم کے عملے نے بہت تنگ کیا پولیس بنیا پولیس وہاں یہ انڈو پاک میں ایک ہی صورتحال ہے کہ بغیر رشیت سفارش کے کوئی بات نہیں ہوتی تو بہت دھکے کھانے پڑے ان کو اور پھر وہ سوچتی ہیں کہ غالب کو کلکتہ پسند تھا تو پتہ نہیں کیوں تھا مرزا غالب پنشن کے حوالے سے معاملات سے ان کو کلکتہ جانا پڑا تو وہ کلکتہ کی بہت تعریف کرتے ہیں مگر بیگام اختر یازدین کہتی ہیں میں تو جب بھی گئی مہ کلکتہ جا کر دھکے ہی کھا ڈیفرینٹ چار فلائٹسوں کو بدلنی پڑی سفر میں اس کا ذکر ہے یہ وہ میٹیریل تھا وہ مواد تھا جو سفرہ نمبر ایک پر یعنی کتاب کے سفرہ نمبر سنتالیس پر دیا گیا ہے اس کے آگے باقی تین سفرات ہم اگلے لیکچر سے مکمل کریں گے یہ لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے توجہ سے سنیے گا آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا اجازت دیئے اللہ حافظ